ہیلو ایرون دس ایس احمد حسین این یور واشنگ اے ایم یو سٹوڈیوز اور آج بھی میں کچھ اہم مددوں کے اوپر بات کرنے والا ہوں جتنے بھی ہمارے وائز آرٹس بھائی ہیں جتنے بھی ہماری بہنیں اس میں کام کر رہی ہیں یا جتنے بھی لوگ اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں آئی تنک مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو ہزار اکیس ہم لوگوں کے لیے کچھ سپیشل ہونے والا ہے آئی ہوپ کہ برا نہ ہوں کیونکہ اس سے زیادہ برا جو ہمارے ساتھ دو ہزار بیس میں ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ میں اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اس دو ہزار بیس میں یعنی کی جو اس پینڈیمک سیچویشن میں ایک سب سے اچھی بات یہ رہی کہ بہت سارے بوائز آرٹس کھل کے سامنے آگئے کھل کے سامنے آگئے اس کی ڈیفنیشن میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ آپ لوگ عظیم کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بڑے سے بڑے آرٹس ہوں آج ان کے پاس کام نہیں تھا چھوٹے سے چھوٹے آرٹس کے پاس بھی کام تھا اس کے بیچے دو وجہیں تھی پہلی چیز تو یہ کہ جو سمال انڈسٹریز جو تھی وہ گروہ کر رہی تھی تو اس کے لیے ان کو ایڈ کرنا تھا تو اس کے لیے ان کو ایک وائز آرٹس کی ضرورتی جو زیادہ پے نہیں کر سکتے تھے تو جتنے بھی چھوٹے آرٹس تھے یعنی جو دو ہزار تین ہزار چار ہزار روپے میں کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے تھے ان کے لیے ان کے پاس میں اپورٹنٹیز کے راستے کھل گئے اور جو لوگ بہت زیادہ بڑے جو کہتے ہیں کہ میں پچاس ہزار روپے سے زیادہ کم نہیں لوں گا تو ظاہر سے بات ہے ان کے لیے جو سمال انڈسٹریز تھیں انہوں نے کام دینا ان کو بند کر دیا کام ملے گا کہاں سے ظاہر سے بات ہے بڑی سے بڑے کمپنیز اپنے پروڈکٹ لانچ نہیں کر رہی تھی یہ تب کی بات تھی اور آج کے سیچویشن کچھ یوں ہے کہ ہاں اب لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ صرف وہ بڑے نام ہی کام نہیں کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ بھی کام کر سکتے ہیں ان کے پاس بھی ٹیلنٹ ہے آج کے دیٹ میں ان کے پاس بھی سیٹ اپ ہو گیا ہے سیٹ اپ ان دہ سینس یعنی کہ اب اس کو میں ہوم ریکارڈنگ سیٹ اپ کہوں یا میں پروفیشنل ریکارڈنگ سیٹ اپ کہوں دونوں ایک ہی بات ہے ان کو دھنگ کی ایک سسٹم مل رہا ہے کیونکہ سوفٹوئر بہت زیادہ پاورفل ہو چکے ہیں آپ کے کسی بھی ساؤنڈ کو وہ ایک اچھا بنانے کی قابلیت رکھتے ہیں اپنے پاس میں اور ظاہر سے بات ہے کہ آپ کے اندر بھی ٹیلنٹ آ چکا ہے یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میں آج ان لوگوں کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں بھاویاں ہیں عورتیں ہیں جو ایکچول میں یہ کام کرنا چاہتی ہیں اپنی وائس سے کام کرنا چاہتی ہیں اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنانا چاہتی ہیں اور پیسے کمانا چاہتی ہیں دیکھیں میں آپ کو بہت ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ڈیجیٹل انڈسٹری ہم سے کیا کہتی ہے وہ ہمیں جج نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ تم پروڈکٹ بناو تم اپنے ویڈیوز بناو اپنے آڈیوز بناو ہم پہ لاکے رکھو پبلک اس کو جج کرے گی ٹی وی انڈسٹری ریڈیو انڈسٹری کیا کہتی ہے کہ نہیں پہلے ہم کو پروف کرو کہ تم کیا کر سکتے ہو اور میری مرضی ہوگی تو میں آپ کو کام دوں گا ریڈیو یہ کہتا ہے کہ پہلے ہمارے 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 چیزیں کرو اس کے بعد بڑی پولٹکس ہے پھر اس کے بعد ٹی وی انڈسٹری تو آپ لوگ سب کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ کون کس طریقے سے ساری چیزیں کرتا ہے کیسے گروپ نظم ہوتا ہے کیسے یہ نیپورٹیزم کا کام چل رہا ہے ساری چیزیں ہیں تو میں اس کے بارے میں کھل کے نہیں آؤں گا میں جو مدہ ہے جو ٹاپک ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے گھر کی جو فیمیلز ہیں جو عورتیں ہیں وہ بھی اچھا کام کر سکتی ہیں ارے بھائی آپ لوگ جب یوٹیوب دیکھتے ہیں تو بہت سارے آپ لوگ پروٹک دیکھتے ہیں کہ کوئی انبوکسنگ کر رہا ہے کوئی کھانا بنانا سکھا رہا ہے کوئی مہندی لگانا سکھا رہا ہے کوئی گھر کے سجاوٹ دکھا رہا ہے کوئی کتوں کو کیسے نہلائے جاتا ہے وہ دکھا رہا ہے کوئی اپنے آپ کی کیر کیسے کوم کیسے کرا جاتا ہے وہ دکھا رہا ہے سمجھا رہا ہے اور یقین مانی ہے اس کے لئے کوئی بہت پروفیشنل سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے کانٹنٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے کانٹنٹ میں آپ کی طاقت ہونی چاہیے definitely آپ ون کر جائیں گے کوئی سٹوری پڑھنا سکھا رہا ہے کوئی میرے جیسا ہے جو ٹرین کر رہا ہے لوگوں کو کہ ہاں بھائی آپ لوگ اگر اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں تو سوٹ پر کیسے رن کرتا ہے آپ لوگوں کو اپنی بات کیسے کہنی چاہیے یہ ساری چیزیں سکھا رہا ہے آرے میں نے کتنے ایسے ویڈیوز دیکھے ہیں جو پارلے جی جو ایک بسکٹ ہے جو بچپن سے ہم لوگ کھاتے چلے آ رہے ہیں جس کی بیٹی آج تک بڑی نہ ہو پائی وہ اس کی انبوکسنگ میں ملینز کے ویوز ہیں اور اس پر کوپریٹ کلیم بھی نہیں آتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں کیونکہ کوئی کمپنی نہیں چاہے گی کہ ہم پارلے جی کی اس کو انبوکس کر رہے ہیں تو ان کا بھی تو ایڈ ہو رہا ہے تو وہ کبھی کوپریٹ کلیم نہیں ماریں گے آپ کسی کا میوزک اٹھا لوگے انیسیسری کا تو کوپریٹ کلیم آ جائے گا آپ کسی کا پکچر ایسا اٹھا لوگے جو کسی نے کلک کیا ہے بڑی مہنز سے تو اس پر کوپریٹ کلیم آ جائے گا تو یوٹیوب خود بھی آپ کو پلیٹ پارم پروائیڈ کرتا ہے بیگراؤنڈ میوزک کا آپ جب بیگراؤنڈ میوزک جائیں گے تو اس میں نیچے کوپریٹ ڈال دیجئے گا کوپریٹ یا روائلٹی فری میوزک تو وہ آپ کو روائلٹی فری میوزک ہی دے گا پھر آپ نیچے جب آپ جائیں گے تو کریٹیو کومن کر کے ایک option آتا ہے اگر کریٹیو کومن ہے تو آپ اس میوزک کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں سے آپ میوزک اٹھا سکتے ہیں اور بہت ایزی ہو گیا ہے آپ لوگ فون سے ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں میں اس وقت جو ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں یہ بھی میں اپنے فون سے ہی شوٹ کر رہا ہوں اور سو روپے کا مائک ہے جو میں نے اپنے کالر میں لگا رکھا ہے میرے پاس ایک لاکھ روپے کا بھی مائک ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ ابھی میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں تو میں کیوں جھوٹ بولوں کی اتنے اچھا ساؤنڈ کیسے آ جاتا ہے تو آپ کو اور کوئی ایسا ساؤنڈ پروفنگ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس میں ایک اچھا دماغ ہونا چاہیے آپ کے پاس میں ایک اچھی سوچ ہونی چاہیے آپ کے پاس میں ایک اچھا سسٹم ہونا چاہیے سسٹم اندرسنس یعنی طریقہ کہ کون سا سٹپ پہلے لے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ دکت پرابلم کہاں آ جاتی ہے فور ایکزمپل کہ مجھ کو ایک ویڈیو بنانا ہے اور اس ویڈیو میں مجھے دکھانا ہے کہ مہندی کیسے لگاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی آپ کو کسی اور کو جو کیمرہ آپ کا پکڑ سکے جو آپ کے مہندی کے اوپر فوکس کر سکے تو آج کل ٹرائپوڈ ایسے آگئے ہیں جو آپ کے اوپر لگا دیجئے اس ہاتھ کے اوپر ایسا اور بعد میں مہندی کرتے رہیے تو اس کو ٹائم لیپس میں دکھا دیجئے تو لوگ اس کو بھی دیکھیں گے یہ میں گھر کے عورتوں کیلئے بات بتا رہا ہوں آپ کو موقع ملتا ہے وقت ملتا ہے اپنے لیے کچھ کرنے کا لیکن آپ لوگ گرتے ہیں کہ یہ ویڈیو کیسے بنے گا یہ آڈیو کیسے صحیح آئے گا آج کے ڈیٹ میں سب کے پاس سمارٹ فون ہی ہے اگر کسی فیمیل کے پاس سمارٹ فون نہیں تو گھر میں کسی نہیں کسی پاس تو ہوگا اور آج کل سارے سمارٹ فون میں ٹھیک ٹھیک کیمرے آ چکے ہیں اور یوٹیوب یہ کہتا ہے کہ آپ مجھ پہ جب ڈالو گے فوٹیجز تو میں بھی تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کروں گا آپ کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارے ایون میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کھانا منگواتے ہیں زومیٹو سوئگی وغیرہ سے اور اس کے ریویو دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ یہ کھانا بہت اچھا ہے اس میں مرچہ کم ہے اور یہ فلانا ریسٹورنٹ سے آیا ہے دیکھی اتنی دیر میں آ گیا ہے اور یہ اس میں پیکنگ اچھی تھی اور بڑا ہائیجین طریقے سے یہ لوگ لے کر آئے ہیں تو اس میں آواز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو اپنے لہجے کوئی صدھار دنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے ویڈیو بنانا اور کسی اور کے لیے کام کرنے میں فرق ہے دیکھئے میں آپ کو ایک بات اور ہی بتاتا ہوں کہ کام آپ کو خود کے لیے کرنا ہے یا کام آپ کو کسی دوسری کے لیے کرنا ہے جب آپ خود کے لیے کام کروگے تو آپ کو یہ دیکھوگے کہ آپ کس میں بیسٹ ہو جب آپ کسی اور کے لیے کام کروگے تو کچھ چیزوں کی آپ کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا دکت کیسی کہ آپ کو اس کی جگہ پہ جا کے کام کرنا پڑے گا آپ کو اس کے طریقے سے کام کرنا پڑے گا اس کی پیمنٹ کے حساب سے کام کرنا پڑے گا جیسے وہ کپڑے پہنانا چاہتا ہے ویسے کام کرنا پڑے گا جس طریقے سے وہ چاہتا ہے ایکٹ کرنا ویسے آپ کو کام کرنا پڑے گا جس طریقے سے چاہتا ہے کہ dialogue بولو آپ نہیں بول پا رہے ہو تب بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا اور اگر اس کی طریقے سے آپ کام نہیں کر رہے ہو تو definitely وہ آپ کو کہے گا کہ اگلی بار سے میں آپ کو نہیں بلاؤں گا اور وہ کہے گا نہیں آپ سے لیکن ہاں وہ آپ کو بلائے گا نہیں لیکن جب آپ اپنے طریقے سے کام کرو گے تو آپ اپنے لیے دیکھو گے کہ آپ best کس کام میں ہو تو میں اپنے گھر کی جو females ہیں جو میری بہنیں ہیں جو میرے دوست ہیں وہ سب لوگ ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کہ آپ کس کام میں best ہو دیکھو کہ کیا آپ best کر سکتے ہو دیکھو کہ کیا ایسا کام ہے جو آپ بہت پہلے سے کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے ہو کھانا بنانے کی ویڈیوز آپ لوگ ڈال سکتے ہو ریویو کر سکتے ہو movies کا, tv serials کا mobiles کا تمام چیزیں ہیں اگر میں ابھی یہاں پر بھی اس وقت میں بیٹھا ہوں اور میں ابھی دکھاؤں کہ میرے پاس میں پچاس books ہیں تو میں اس کا ریویو دے سکتا ہوں کسی product کا ریویو دے سکتا ہوں میں کسی ایک stool کا ریویو دے سکتا ہوں tv کا ریویو دے سکتا ہوں میں اپنی shirt کا ریویو دے سکتا ہوں میں اپنے جو میں نے بال بنا ہے اس کا ریویو میں دے سکتا ہوں جو کہ ابھی اچھے نہیں ہے کچھ لوگ عورتیں ہیں جو گھر کی ہیں وہ کوم بڑا اچھا کرتی ہیں الگ الگ ڈیزائن میں کر دیتی ہیں وہ اس کے ویڈیوز بنا سکتی ہیں کہ آپ اس طریقے سے کریے اور کوئی آپ کو بہت خاص سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بہت فیکٹ ایک دم بات بتا رہا ہوں ایک لائٹ ایک کیمرہ ایک مائک that's it کمپیوٹر آج کی ڈیٹ میں ہر کسی گھر میں ہوتا ہے سوفٹ ویر ایک ایسا ڈاؤنلوڈ کر لیجئے بہت سارے فری کے سوفٹ ویر بھی آتے ہیں وہ فری کے سوفٹ ویر آپ جب ڈالیں گے گوگل کے اوپر کہ فری ایڈیٹنگ سوفٹ ویر تو آپ کو پچاس وہ دکھا دے گا ٹھیک ہے نا پھر آپ جب پروفیشنل ہو جاؤ جب آپ کو کام کرنا آ جائے تو آپ پھر اور چیزیں لے لو لیکن کام کرنا شروع تو کرو دو ہزار اکس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ڈیجیٹل ورلڈ ہونے والا ہے سب لوگ ایک دوسرے سے جڑنے والے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کسی کو انگلیش میں ہی بنانے ہو کانٹینٹ ضروری نہیں ہے کہ ہندی میں بنانے ہو اس طریقے سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ کام کریے ارے دو چار ویڈیوز غلط ہی تو بنیں گے آڈیو کسی میں کریک ہو جائے گا کسی میں ویڈیو صحیح نہیں آئے گا کسی میں لائٹنگ سیٹ اپ صحیح نہیں آئے گا لیکن پھر دھیمیں 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 کر کے آ جائے گا لیکن آپ کو پہلا سٹیپ ہی نہیں اٹھائیں گی تو ڈیفنیٹلی آپ کام نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو اپنے لیے کام کرو نہ کہ ان کے لیے کام کرو دیکھو جو لوگ بومبے میں ہیں وہ ریکارڈنگ سٹوڈیوز میں جا سکتے ہیں ان کے پاس opportunity ہے لیکن کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے ناسک میں یا کوئی بیٹھا ہوا ہے انڈمان میں یا کوئی ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے وہ جا نہیں سکتا ہے family problems ہوتی ہیں یا family والے جانے نہیں دیتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جائیں تو آپ لوگ اپنے لیے کام کر سکتے ہو اور بہت سارے لوگ جو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرا چہرہ نہیں دکھائی دے صرف میری آواز آئے تو بہت سارے ویڈیوز آپ بنا سکتے ہیں ارے کھانا بنانے کی ویڈیوز آپ لوگ بنا سکتے ہیں کوئی تو ایسا کام ہوگا جو best way میں آپ کر سکتے ہیں تو وہ best way کو ڈھونیے اور اس کام کو کریے ایک مائک ایک کیمرہ ایک لائٹ اور لائٹ نہیں بھی ہوگی چلے گی آج کل سب کے گھر میں اپنی proper لائٹ ہے اس وقت جو میں shoot کر رہا ہوں یہ natural لائٹ ہے یہ جو میرے tube لائٹ جو جل رہی ہیں اور میں نے صرف ایک لائٹ سامنے لگا رکھی ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی اتنی سی لائٹ ہے لوگوں نے دکھا ہوا ہے اس لائٹ کو تو کون سے ایسا بہت بڑا ترمخہ آپ کو توپ سیٹ اپ چاہیے سوچ چاہیے آپ کو سمجھ چاہیے آپ کو آپ کو ایک جذبہ چاہیے آپ کو ایک ٹرگر چاہیے کہ ہاں میں کروں گی تو سب سے پہلے نوڈ ڈاؤن کریے آپ لوگ کہ آپ کون سا کا بیسٹ کر سکتی ہیں اگر آپ کھانا بنانے کا ویڈیو بنا رہی ہیں تو یہ دیکھئے کہ کون سی ڈش ہے جو آپ بہت اچھی بنا سکتی ہیں اور کون سا ایسا کام ہے جو آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں ارے لوگوں نے جھاڑو لگانے کا ریویو ڈال رکھا ہے جھاڑو ایسے پکڑے اس طریقے سے ڈالے پنچر بنانے سائیکل کا پنچر بنانے تک کا ویڈیو پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر اور ملینز میں ویوز ہیں اس کے آپ کومیڈی بہت اچھا کر سکتے ہو تو کسی کو ہساؤ آپ سٹوری ٹیلنگ بہت اچھا کر سکتے ہو تو کسی کو اپنی کہانی سناؤ دن بھر کی کہانی سناؤ ارے سٹوری آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ دن بھر جو آپ کے ساتھ گھٹنا گھٹی ہے آپ وہ کر سکتے ہو ولوگنگ کر سکتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو اس کا ویڈیوز بناو لیکن تھوڑا سسٹیمیٹک ہونا چاہیے لیکن اگر دیکھیں یوٹیوب دو چیزوں سے چل رہا ہے ایک چل رہا ہے انفرومیشن سے اور ایک چل رہا ہے انٹیٹینمنٹ سے انفرومیشن یعنی کہ کوئی اگر کسی کام کو کرنا جیسے کل میرا فون ہینگ ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیا کروں سو میں نے دیکھا اور یوٹیوب نے بتایا کہ یہ پوائنٹ سے آپ دبائیے آپ کا فون جو ہے ریسٹارٹ ہو جائے گا اور میں نے دبائیے اور وہ ہو گیا تو انفرومیشن یہ ہے انٹیٹینمنٹ یعنی کہ آپ کسی کو مزا دے رہے ہو آپ کسی کو چہرے پر مسکان لے کر آ رہے ہو تو دیکھیں آپ نے آپ میں بیسٹ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ میں ویڈیو ان لوگوں کی لئے بتا رہا ہوں یہ بات میں ان لوگوں کی لئے بتا رہا ہوں بنا رہا ہوں جو کی ایکچوال میں گھر میں ہے اور کرنا چاہتی ہیں گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں بٹ کام کرنا چاہتی ہیں تو کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کرو کوئی ایسا آپ کو بہت بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے اور میں آپ لوگ کو کوئی گیان نہیں بات رہا ہوں میں جو سوچ رہا ہوں جو میرے دماغ میں چلتا ہے کہ دو ہزار اکیس آنے والا صرف موبائل کے اوپر ہوگا ٹی وی کتنا ہی دیکھتے ہیں آپ لوگ خود سوچ کے بتائیے بامشکل بامشکل گھر کے عورتیں دیکھ لیتے ہوں گی ایک گھنٹہ اس سے زیادہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا لیکن ایک گھنٹہ اگر آپ لوگ اپنے لیے نکال لیں گے تو آپ لوگوں کی ویلیو ہوگی اور راستے چلتے جب آپ کو کوئی ملے اور آپ کے ساتھ سیلفی کھچائے گا جب آپ کے ساتھ آپ کا آرٹوگراف لے گا آپ کے ساتھ وہ بیٹھنا پسند کرے گا آپ سے بات کرنا پسند کرے گا تب جو خوشی ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتا اس کے بارے میں آپ کو تو کلم اٹھائیے اور لکھئے کہ کیا آپ بیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بنانے کی سوچی ہے اس کو بنانے کا طریقہ ڈھونڈی ہے ٹھیک ہے تو چلیے مجھے دیجئے اجازت اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کریے گا سبسکرائب ضرور کریے گا شیئر ضرور کریے گا بہت سارے لوگوں سے کیونکہ اب میں ایسے ہی انفورمیشن ویڈیوز اور بھی لے کے تقریبا ہر دوسرے تیسرے دن لے کر آتا رہا ہوں گا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ سکیں اور ڈیجیٹل انڈسٹری میں کیسے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے وہ آپ لوگ سمجھ سکیں ٹھیک ہے بابائی لائک ضرور کریے گا میں آپ کا بھائی آپ کا بیٹا آپ کا دوست احمد حسین میرا چینل میرے چینل کا نام ہے اے ایمیو سٹوڈیوز ویسے میرے دو اور بھی چینل ہے اے ایمیو سٹوڈیو اسلامک بٹ میرا جو ابھی یہ جو چینل ہے یہ اے ایمیو سٹوڈیوز اس کو پلیز سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کریے آپ لوگ لوگوں کو دکھائیے ان سے بولیے کہ پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر آپ کو یہ انفرومیشن اچھی لگی ہو تو ورنہ ڈس لائک بھی مار دیجئے گا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے تاکہ مجھے پتا لگے گا